ون ازیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لہرچ سلام آباد والپور پشاور سیال کردنیا بریکونے کونے میں جہاں پہنچے میری آواز سب کو بکیتا ہوں سب بخیر گر مارننگ این السلام علیکم آج جمعت المبارک سولہ محرم الحرام چودہ سو چوال پیانتالیس جنی اگست کی ہے چار تاریخ سن دوہزار کئیس اور آپ نے اس خوبصورتی سبق آغاز کی ہے میرے ساتھ نام میرا دیل سن وائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ فشے کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت ساری باتیں آگی بسند کے بیلز آپ لوگ کے میتیجز لے کردیل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے فرام دس سٹوڈیو دس بیوٹیفل سٹوڈیو آف میرا ایف ایم ہیرن کراچی اور آج کراچی کی صبح جو ہے آہ وہ کلاوڈی ہے کافی کلاوڈی ہے لیکن آج ہوا جو ہے وہ ذرا تھم گئی ہے جو پشلے تین چار دن سے زبرتست ہوا چل رہی تھی اور ہوا اس تھمنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہیومیڈیٹی کی کنڈیشن جو ہے وہ زیادہ فیل ہو رہی ہے بکوز ہوا کے وہ تھنڈے جھوکے جو کہ آپ کے پسینے کو جو ہے وہ سکھا رہے تھے پشلے چند دنوں میں اب وہ تھنڈے جھوکے اتنے زیادہ موجود نہیں ہیں تو کافی زیادہ پرسپائرنگ ہو رہی ہے اگر آپ جو ہیں ساتھ بچ کے اٹھارہ منٹ ہو چکے ہیں سو ابھی نہ سوا ساتھ پہ آج ایک بریک ہے اور یہ ہے دیر منٹ کا بریک سو بس میں یوں گیا اور یوں واپس آیا اور پھر باقی ساری باتیں کریں گے آکے اگر آپ پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں سنرائز وید ادیل ہوا گے میں گائز ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me ادیل good morning جن دوستو نے پروگرام ابھی چونین کیا ہے سب کے ساتھ بچ کے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگ پروگرام میں میسیجز کر رہے ہیں hash sunrise with ادیل پر اور میں جلیلی جو ہے وہ آپ لوگوں کے میسیجز جو ہے وہ بھی ابھی شامل کرتا ہوں بٹ لیمی جس سکرول ڈاون کہ آج ہمارا پہلا میسیج جو ہے وہ کدھر سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے and i keep scrolling down and down and down and down mashallah جی عبدالرزاق صاحب کے tweets کی ایک کڑی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی امریکہ رزاق صاحب کا ہی tweet ہے اور یہ امریکہ کی کل کی دو تین بڑی خبریں تھیں عدالتی کاروائیوں کے حوالے سے ظاہر ہے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی کل عدالت میں پیش ہوئے ہیں لیکن پروگرام میں آگے چل کے ہم مزید ایک اور case کے حوالے سے بات کریں گے which is about a major financial theft بڑی چوری کے حوالے سے لیکن کل جو ایک اور خبر تھی وہ یہ تھی کہ امریکی ریاست پینسلوینیا اس کا شہر ہے پٹسبرگ جہاں کے ایک synagogue میں جو ہے وہ حملہ کیا تھا ایک سفید فارم نسل پرستہ آدمی جس کا نام رابرٹ باورز تھا اس کو سزائے موت جو ہے وہ سنا دی گئی ہے اور اس حملے میں جو ہے وہ گیارہ افراد حلاق ہوئے تھے امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک تو بندوق حاصل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جو سفید فارم انتہا پسندی ہے یہ بھی اپنے عروج پر پہنچ لی اور میں آپ کو یہ ہونسلی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈانلڈ ٹرمپ کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اور جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا وہ بالکل کورنر کیا جا رہا ہے اس سے ایک منٹالیٹی جو ہے نا اس کو کافی تقویت مل رہی ہے اور وہ وہ منٹالیٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ جی امریکہ کے جو سفید فارم لوگ ہیں ان کو اس بات کا جو انتہا پسند سفید فارم لوگ ہیں یا جو دہاتی لوگ ہیں یا امریکہ کی جو کہیں گے کہ ذرا کم تھوڑی ایڈوانسٹ جو سٹیٹس ہیں ان سے تعلق نہیں رکھتے ان میں یہ چیز جو ہے اور یہ فیلنگ جو ہے وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے ان کو کہتے ہیں کہ کھڑے لائن کیا جا رہا ہے ان کو they've been pushed against the wall اب اس کا reaction کافی خطرناک ہو سکتے آنے والے دنوں میں لیکن خیئر چلنے دی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے منیم مقبول صاحب کہتے ہیں یہ بڑی انفرسٹنگ پوائنٹ ہے ویمین ورلڈ کپ جس وقت اس کا آغاز ہوا تھا اس کے بعد سے ہم نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو cover کیا نہیں ہے آسٹریلیا نیو زیلنڈ میں یہ matches ہو رہے ہیں جو کہ اپنے of course اب they have reached their knockout stages اب وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں بڑی بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو رہی ہیں اور کچھ surprises جو ہیں جو کہ ہر ورلڈ کپ کا یہ خاصہ ہوتے ہیں وہ اب دیکھنے میں of course نظر آ رہے ہیں اور ظاہرہ اس ورلڈ کپ میں جو ایک بڑا upset ہوا ہے وہ یہ کہ جرمنی کی جو خواتین کی ٹیم ہے وہ باہر ہو گئی ہے کل ساؤت کوریا کے خلاف ان کا جو مقابلہ تھا وہ ایک ایک گول سے جو ہے وہ برابر ہوا اور یہاں پہ دوسرا جو ایک اور نتیجہ ہوا جو کہ ایک حیران کون نتیجہ تھا وہ یہ کہ مراکو کی ٹیم نے مراکش کی ٹیم نے خواتین ٹیم نے کولمبیا کو ایک صفر سے شکست دی اور کولمبیا اور مراکش دونوں جو ہے وہ دوسرے راؤن میں پہنچ گئے اگر آپ کو یاد ہو جس وقت پچھلے سال قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس میں بھی جو مراکش کی ٹیم تھی اس نے بڑا کمال جو ہے وہ کھیل کھیلا تھا تو ان کی وہ حضرات کی ٹیم ہے یا پھر ان کی ان کی خواتین کی ٹیم ہے مراکن فوٹبال has hit the purple patch right now اور بڑے اچھے کھلاری ان کے ہیں I know a lot of these players are France based french nationals بھی ہیں dual national بھی ہیں they could play for France as well but they chose to play for morocco doing pretty well well done المغرب آگے بڑھتے ہیں جی خالد خل جی صاحب سلام کہتے ہیں thank you زبیس صاحب نے خبر شیئر کی ہے another powerful typhoon threatens japan and china یار بڑے typhoon پر typhoon آئے جا رہے ہیں اس وقت I think back to back this is going to be the fourth typhoon جو کہ hit کر رہا ہوگا اس region کو east asia میں because کافی بارش ہیں already china میں ہو چکی ہیں آپ جانتے ہیں china کے بہت سارے علاقوں میں flood situation بھی ہے اور chinese کے لئے بھی آج کال اچھی خبریں بہت زیادہ آنے ہی نہیں ہیں let's be honest ان کے ایکانومی کی بات ہو گئی ملک کی شاید تھوڑی بہت turbulence ہی سیاسی صورتحال ہو گئی and then this weather thing china کا ایک ذرا مشکل ٹائم گزر رہا ہے اور یہ بھی اس میں کافی ساری چیزیں ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں بارال جی شی جنگ پنگ ہوں گے بڑے ویجنری آدمی لیکن کچھ جگہ پہ بھنڈے مار دی ہیں انہوں نے آگے بڑھتے ہیں جی اور کیا سین ہے زیشان بیگ صاحب کہتے ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کیا بات ہے جی چار اگست اٹھارہ سو نینیانوے ایک سو چوبیس سال ان کی جو ہے وہ پیدائش کو ہو گئے ظاہر ہے جی حیات تو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں جی he is best known for many poems written for children as the creator of toot-ba-toot character and as the translator of many political works from mostly Persian into Urdu and Punjabi languages یار ویسے میں کبھی کبھار سوچتا ہوں ڈاکٹ صاحب کہ فارسی زبان جو ہے یہ ایک زمانے میں ہمارے کلچر کا جو ہے وہ کتنا اہم حصہ ہوا کرتی تھی لیک آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی بڑے شاعر گزریں انہوں نے ایک سوٹن ٹائم سے پہلے اگر ہم بات کر رہا انہوں نے فارسی میں بڑی شاعری کی ہے یعنی اگر آپ یاد کریں اقبال کی جو کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست شاعری ہے ان کی ارموحان حجاز ان کا جو ہے ایک کمپائلیشن ہے آفس پورشن پویٹری ایون غالب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ غالب کی جو زبردست شاعری ہے وہ شاید فارسی زبان میں ہی ہے لیکن چلنے جی بہت بڑی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا جو ہے وہ ذکر ہوا اور امرت سر میں جو ہے بائی دوئے ان کی پیدائش تھی انیس سو اٹھتر میں انتقال ہوا ان کا لہور میں اور ٹوٹ بٹوٹ کا جو کیریکٹر ہے بلکل جی اس کے یہ خالق بھی ہیں اور بچوں کے لیے بڑی نظمیں جو ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں اس کے علاوہ پاکستان ٹیلیویزن اور موویز کے لیے بھی کافی سارے گانے جو ہیں انہوں نے لکھے ہیں اور کہیں کافی سارے درہار سم ویری فیمس سانگز جو کہ ہمیں اکثر نہیں پتا لیکن وہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے لکھے ہیں اور میڈم نور جہاں کا علام ہے اور چیلنجی گریٹ اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ یس میگزین بھی آیا کرتا تھا ٹوٹ بٹوٹ مجھے نہیں بتا ٹوٹ بٹوٹ اب میگزین آتا ہے یا نہیں بٹ ویری نائس آپ نے بات جی ڈاکٹر صاحب نے وہ پویم بھی شیئر کیوئی ہے ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ باپ تھا اس کا میر سلوٹ پیتا تھا وہ سوڈا ووٹر کھاتا تھا بادام اکھروٹ ہم ہاں اس کی ٹوٹ بٹوٹ جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ جو میگزین آیا کرتا تھا اس کے پہلے صفحے میں یہ پویم ہر دفعہ آیا کرتی تھی ٹوٹ ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ باپ تھا اس کا میر سلوٹ پیتا تھا وہ سوڑا ووٹر کھاتا تھا بادام اکھروٹ گھومن لڈو نام تھا اس کا گھومتے رہنا کام تھا اس کا صبح کو ہوتا پتہ نہیں کہاں پہ شام کو ہوتا مٹھن کھوٹ پھر وہ لکھی ہوئی ہوتی تھی کلم چلاتا ہے دن بار اب ٹوٹ بٹوٹ کا ایڈیٹر ہے یار یہ مجھے یاد تھی یہ پوری کیا بات ہے جی زبردست اور ہمارے ریزیڈنٹ شاعر ایمی علی کا بھی جو ہے وہ آیا وہا ہے اس پہ اس پہ کومنٹ آیا وہا ہے بہترین شاعر سادہ سے لفظوں میں ہمیشہ بڑی بات کہی یوں تو ان کے بے پناہ اشار اور نظمیں مقبول ہیں مگر یہ غزل سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی کیا بات ہے سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی تو ہماری شاید جنریشن تک تو یہ چیزیں ہو گئیں شاید ہمارے تھوڑے عرصے بات وہ بھی ہو گیا لیکن میرے بچے کبھی پرانے گانے سنتے ملتے ہیں یا پسند کرتے ملتے ہیں احمد کی پسند بڑی ریٹرو ہے اور پرانے گانے اس کو پسند آتے ہیں کہ ایسے گانے سنو اور اس کے پھر کبھی کبھار کوئی ایسی شائر ہی آتی ہے کچھ آتی ہے تو بیٹھ کے ہم اس پر ڈسکاشن بھی کرتے ہیں کہ تمہیں لگتا کیا شائر کیا سوچ رہا ہے کس قیسیت سے گزر رہا ہے اس کا پھر چاہا تو پرسوں رات آمد ہے اور ٹوزڈ نائٹ روانگی ہے سو پلاننگ میٹ اپ سلام آباد آن منڈ نائٹ ایڈ سم پلیس ایڈ ایف 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 گائیز آفری سو پلیس گئی ٹاش وید می ایڈوانس تاکہ میں آئی راوٹ یو زوید صاحب جو کہ ہمارے اس میٹ اپ کو آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ اس مطابق پلاننگ کی جا سکے اتھ کرسیاں رکھ کی جا سکے امار فاروق کلسن صاحب کے ٹویٹ کو جس میں اعلان یہ کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بور کمپلیٹ نیو چپٹر پروفیشنل کریر فولوی آفتر سی 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 جنرلیس کریر ویش می لکھ ای 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 سی چیز چیز آئی 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 کرے گا تو I think it was 3 or 4 years back that we messed for the first time and we got to know it got going and I'm very happy for Umar that he has got this position لیکن ظاہرہ جو ان کا challenge ہوگا جو بہت بڑا ان کا میں یہ کہ کہ اصل جو ان کا امتحان ہوگا یہ ہوگا کہ پاکسان کرکٹ بور ایک بہت challenging ادار ہے like journalism is a different thing but managing an organization and managing the PR and media wing of that is an entirely different ball game so Umar اپنے آپ کو کتنی جلدی اس situation میں ڈھال سکتے ہیں that remains to be seen and good luck to him and yeah I saw this tweet in the morning اور میں نے عمر کو خیر اپنی best wishes جو ہیں وہ بھی 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 دی ہیں اس کے حوالے سے ابھی آپ کو جو ہے میں کرتا یہ ہوں کہ آپ کو لیے چلتا ہوں میں ایک break کی جانے اور ملوں گا آپ سے اس break کے بعد بلکہ اس break کے بعد گانا سنتے ٹھیک جی so don't ریزوی دیئر اور ظاہرہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آگے بھی چلتا ہے اس خونوں نے فالو پی کیا وہ ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایوان تو ایم بگ فان آف دھمال لیکن ایم نوٹ سیٹسفائید میں زیادہ مطمئن نہیں ہوں کہ کون یہ جو گوایا گیا سیٹسفائید لیکن آہ ایوان 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 شاہین دائر کہتی انجینئر بابو کو بولیں لہور میں ریپیٹیشن ہو رہی ہے یار مجھے لگتا ہے اب انجینئر بابو بھی کچھ نہیں کر سکتے اس چیز کے حوالے سے انجینئر بابو آکے مجھے بتا بتا جو ہے نا وہ دیں گے آہ کہ آہ عدیل بھائی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ابھی کر رہے ہیں وہ بھی بیچارہ کچھ نہیں کر تا کچھ کر نا ہوتا اب تک کر چکا ہوتا سو پلیز یار میں مجھے لاہور کی گروپ نے بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے میسیجز میں ٹیک کیا ہے دو دو بھائیوں نے مجھے بتایا عدیل بھائی آواز کی فلکٹویشن جو ہے آہ وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے حارس جنجوہ اور آتف عمران تو بھائی میں آپ لوگ کے میسیجز منوان اپنے سینئرز ہیں ہماری جو آرگیانو گرہی میں جو ہائرارکی ہے اس کو میں آگے فوروڈ کرتا رہتا ہوں لیکن کوئی سینئرز مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو نائس چیز کو فکس نہیں کر پا رہے ہیں دیکھو بھائی میں پھر یہی بات بولتا ہوں آپ لوگوں کو آپ ایسا کی جائیں کہ آلائن آجائیں آجائیں اچھی ساری ایپس ہیں ہماری اپنی ویب سائٹ ہے ریڈیو گارڈن بہت پسند ہے اس کی جو ساؤنڈ کوالیٹی ہے وہ بہت کمال ہوتی ہے وہاں پہ آپ مجھے سن سکتے ہیں اور میری خوبصورت آواز آپ کو اور خوبصورت لگے گی ایچ ڈی کوالیٹی آواز سنائی دی جائے گی پاکی یہ ایر ویویوز کے ساتھ چلیں آگے بڑھتے سات بچ 38 بنا ڈو چکے ہیں اور اس کے علاوہ شاہین کہتی سوفی غلام مصطفہ تبصم کٹ پویٹری واس پانچ چوہے گھر سے نکلے کڑنے چلے شکار اچھا یہ بھی سوفی غلام مصطفہ تبصم کی تھی کیا بات ہے اس سے محروم یاد آتے جو یاد ہے وہ رشتے آتے تھے بقرہ کی اس طرح پارٹ ٹو میں آئے تھا وہ جنگلی آتے ہیں اور اس میں پوچھتے ہیں کیا ہے تیرا کاروبار اس پہ عمر شریف کہتے پانچ چوہے تک گھر سے نکلے کڑنے چلے شکار ایک چوہے کو بلی ریمان خلجی صاحب کہتے ہیں ہیپی برڈ ڈاکٹ طائر اللہ خان صاحب بلکل ڈاکٹ صاحب نے کل اپنی برڈ بنائی ہے سو ہیپی برس ری اس کے علاوہ اور کیا خبر ہے جلی میں سکرول لاؤن کر رہا ہوں کافی سارے میسیجز پیچھے گر آگیا اور میں سننا پڑتا ہے اور شوڑ یوٹیوب پر اکثر اپلوڈ نہیں ہوئے بھئی دیکھو میں اپنے چینل پہ جو ہے جسی کہتے ہیں کہ اپنے چینل پہ میں نہیں اس لئے چلا میں میرے یوٹیوب چینل کی آپ بات کر رہے ہیں آر جی عدیل حضر جو میرا یوٹیوب چینل ہے میں اس میں اس نہیں چلا سکتا بکوز میرا ایف ایم کی پروپٹی ہے جو میں یہ شو کر رہا ہوں میں کہتے ہیں اپنے چینل پہ نہیں چلا سکتا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس لئے اس کو آپ بشیر بھائی اسی طرح کیجئے گزار رہا میں کیا کہ سکتا ہوں اس کے علاوہ میں تو اپنے گھر پہ بیوی نے بتا کہ آپ کا نام آ رہا ہے ٹی وی پر مجھے ٹی وی سے پتا چلا کہ مجھے نگران وزیر آزم بنایا جا رہا ہے نگران وزیر آزم کا پہلا بیان یہ ہوگا ہمیں بے حقوب بنایا جا رہا رہا ہے اگلے ہفتے مصدار بات کی ہے بشیر بھائی کیونکہ کل ایک نیا نام آگیا آپ کو بتا ہے شاید خاکان آباسی کو نگران وزیر آزم دیکھو پتہ میں نے کل اپنے یوٹیوب شو میں اس پوری بحث کو سمیٹھ تے میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ نام کا اعلان دیکھیں جہاں پر ہر چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک مخصوص پلاننگ کے تحت چل رہی ہے اور تھوڑا بہت جو چیئرمن پی ٹی آئے ہیں یہ ری کلیبریشن پہ مجبور کر دیتے ہیں ری کلیبریشن 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 باتیں زیادہ ہیں کوئی کام نہیں ہے باقی ہمیں یہ سب ڈیسائیڈ ہے یہ جو ایک خبریں اُڑھائی جا رہی ہیں نون لیگ اور اسٹیبلشمن میں اختلافات ہو رہے ہیں کے اگر پرائیم میریسٹر کے نام پہ دیکھیں میں تو بار بار آپ لوگ یہ ہی بات بول رہ رہ ہوں ان لوگ کی اختلافات کرنے کی پی ڈی ایم پی 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 مشترکہ طور سے میریسٹر سٹین اپ تو اسٹیبلشمن رہی نو میرا فیوریٹ لائن جو جون کے مہینے میں بہت پڑھ رہا تھا آیاز قدر خود باشنا سوئی والی کہانی اپنی لگایا بھائی اور آپ لوگ بحیسوں میں لگے جو کچھ ہوگا یہ ہے سلسلہ اور یہ سین ہے کہ بلال احمد کہتے ہیں لوگوں کو صرف سننے کا قائدہ سکھایا ہے لوگوں کو صرف سننے کا قائدہ سکھایا نہیں شیڈ نہیں شیڈ نہیں ان کے نصر ہے لوگوں کو صرف سننے کا قائدہ سکھایا جائے سوچنے کا قائدہ کبھی نہ سکھایا جائے کہتے ہیں سوچنے سے لوگ فرما بردار نہیں رہتے یہ جو ترقی پسند سوچ ہے نا یہ کبھی کبھار میں اس کو بڑا مس کرتا ہوں پاکستان میں جنون ترقی پسند سوچ سب جالی نکلے سارے جالی نکلے جو ترقی پسند پاکستان چینج کی وجہ سے یہ فنومنن ہو رہے ہیں چائنہ کا میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ ایک اور پاورفول ٹائفون جو ہے وہ آنے والا ہے لیکن اس وقت چائنہ میں بی جنگ ان کے دار الخلاف خاص طور سے جو بہت ہی پاورفول سائیکلون جس کا نام ٹائفون خانون ہے اس نے شٹرائک کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک سو چالیس سال کا بی جنگ میں بارش کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوڑ گیا ہے انتیس آشاریہ تین انچز آف رین اور بیس افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اس میں اور دنیا کو ہم کہاں لے گئے ہیں کیا ہو رہا ہے یار بتا نہیں کہاں چھوڑیں گے آگے بڑھتے ہیں فہیم علی خان صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم سبح و خیر جب مبارک آپ سب کو اور آپ نے قرآنی آیت شیئر کی ہے جس میں سورہ نحل کی آیت آیت نمبر تیرہ کہتے ہیں نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں تخلیق کی ہیں بلا شبہ اس میں سے ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں دیکھیں آپ اللہ تعالی کتنا انسان کو سوچنے پہ دعوت دے رہا ہوتا ہے سوچنے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے ایک انسان اور ایک حیوان کے درمیان جو اللہ نے فرق رکھا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی سلائیت ہی تو ہے ورنہ تو انسان اور حیوان نے فرق کیا ہے تو اگر آپ کسی انسان سے اس کے سوچنے کی سلائیت چھین لیں گے تو پھر تو وہ حیوان بن جائے گا تو یہی امریتہ پریتم شاید یہی بات کر رہی ہیں تھوڑی دیر پہلے پیر صاحب سلام لیکم کیسے آپ خیریت پیر صاحب نے بتایا کہ جو ان کی مووی جو ہے وہ نئی آنے والی ہے جس کا نام ہے گینگ سٹر مووی کالو چپٹر ون ڈیریکٹر بائی ڈیریکٹر بائی کیو بلوچ کیو بی اس میں ان کو بلوچ صاحب کو بول دیجئے گا پیر صاحب کہ یہ ڈیریکٹڈ بائی کر لیں ڈیریکٹر بائی جو ہے نا وہ غلط انگلیش ہے یا تو لکھ دیں ڈیریکٹر کیو بلوچ یا پھر ڈیریکٹڈ بائی کیو بلوچ کیو بی ایک تو کیو بی وہ ہے نا ایک ایک ڈیریکٹر کیو بلوچ جو بلوچ بلوچی فلمیں بھی بناتے ہیں زبردست کیا بات ہے آگے بڑھتے ہیں ایمی علی صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں سنیوں مبارکو اچھا جی ہوا یہ ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب نے امیر اہل سنت مولانا علیاس قادری اتاری کو ستارہ انتیاز دینے کی سفارش کی ہے اچھا جی ٹیسوری صاحب کہتے ہیں یہ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے یہ ایسا ستارہ انتیاز ہوگا جس پر پوری قوم جو ہے وہ فخر محسوس کرے گی اس پر تو میرا وہ نعرہ لگانے کا دل چاہ رہا ہے یار ایمی لیکن آخر چلیں جی بڑی اچھی بات ہے ہمارے ٹیسوری صاحب بھی ان کے اچھے دلچسپ مزدار کام ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے گورنر ہاؤس کے بارے گھنٹہ بھی انہوں نے لگایا میں نے ویڈیو بھی ہماری ٹیم نے وہ کلپ نکال کے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی ہے گورنر ہاؤس کا گھنٹہ سو وہ آپ اگر موقع ملے تو آپ ضرور دیکھ بھی لیجئے گا ویڈیو بھائی کل رات پھر ویسٹ انڈیز اوہ یار کل ویسٹ انڈیز نے پھر انڈیا کو آ دی ہو مدہ آ گیا صبح اچھا مجھے لگ یہ رہا تھا کہ جتنا سکور ویسٹ انڈیز نے بنایا تھا اوہ مجھے لگ رہا تھا یار یہ تو میچ ہار جائیں گے ویسٹ انڈیز لیکن بھائی چار رن سے ویسٹ انڈیز جو ہے وہ میچ جیتنے میں کانیاب ہوا ہے اور در آگے چل کے پروگرام میں جو ہے اس کی تفصیل سے ہم نظر ڈالیں گے اور مائنڈ یو ہلکی پل کی ٹیم انڈیا نے کھلائی نہیں ہے اپنے ان کے ای پی ایل کے درقشہ ستارے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہے لیکن وہی ہوا یار سپن کا گھنچکر لیکن یا ایسٹ انڈیز جیسن ہولا آرائی سلنہ جی اس پہ بات کریں گے تفصیل سے مہناز نوید good morning اور then we have got take my breath away گانا سننا چاہتے ہیں امیر بابر سا اچھا جی ادیل by the way which top gun movie you like the most for me first was outclass and second look like mission impossible to me okay so i have got a confession to made honestly speaking i haven't seen the second this movie top gun کا جو part 2 آیا ہے وہ میں نے نہیں دیکھا so مجھے نہیں پتا میں نے part 2 نہیں دیکھا ہے اور نہ صرف دیکھا ہے بلکہ کافی دفعہ دیکھا ہے break پہ جا رہے ہیں جی اور break پہ جانے سے پہلے ذرا آخری tweet زیشان بیگ صاحب کا بھی ذکر کرتے چلتے ہیں today is the 79th birthday of amjad islam amjad 4th august 1944 left us on 10th february 2023 poet screens rider lyricist 70 plus books pride of performance ستارہ انتم غیمتیاز translated poetries of african poets in urdu کالے لوگوں کی روشن نظمیں بڑا گود ریسس نام رکھا amjad صاحب نے لیکن یار اصلا میں شاید تھوڑی connotations بھی بدل گئی ہیں کالے لوگوں کی روشن نظمیں یا چالیں جی اب یہ نام نہیں رکھا جا سکتا تھا بائدہ وے لیکن خیر چلیں جی آپ کو لے جلتے ہیں ابھی بریک کی جانے ملتے ہیں اس بریک کے بعد don't go anywhere and keep posting all right that was جوش وید کبی ساتھ بچ کے شوون منٹ good morning ان دوستوں نے پروگرام ابھی tune in کیا ہے and yeah ابھی کیا سلسلہ ہے بھئی کچھ میسیجز آپ لوگ کے ہیں لیکن ان کو ہم تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ابھی شامل کرتے ہیں ماشاللہ آج اخبارات کا قورم جو ہے وہ میرے پاس پورا ہو گیا بڑے دنوں بات ایسا ہوا ہے کہ آج ٹائم پہ اخبارات کا جو ہے وہ قورم پورا ہوا ہے اور چلیں بھئی دو خبریں جو ہیں وہ dominant کر رہی ہیں ایک تو خبر جو dominant کر رہی ہے وہ شباز شریف کی کل کی ایک statement تھی جو کہ انہوں نے اسیمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے دی ہے اور اس کے علاوہ military courts کے حوالے سے بھی جو case چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے جنگ کو کیا ہو گیا اچھا گرین اوی چودہ اغستان ہے یار چودہ اغستان ہے والی ہے واقعی دس دن رہ گا چودہ اغستانے میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ لیکن خیر چلیں جی اوہو بھئی آج تو اخبار میں اشتہار آیا بھئی اوہو اچھا تمام اخبارات میں except for dawn dawn میں تو omega کا ایڈ آیا یہ بھی الگ دنیا ہوگی رومے کا بک رہی ہے بھائی گھڑی کی بات کر رہا ہوں باقی کوئی نیا real state project ہے اور آپ کو پتہ اسلام آباد میں ہی آتے ہیں آج کے real state project seven minutes drive from m2 motorway چلیں چھوڑیں خبروں پہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں وزیراعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قومی اسیملی 9 آگست کو تحلیل نگران وزیراعظم کے لیے آج سے مشاورت establishment کا آدمی ہونے کے تانوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا اچھا اس کے لیے ایک word use ہوتا ہے کہ مجھے فلانا فرق نہیں پڑتا کچھ وزیراعظم صاحب نے کل جب یہ بات بولی ہے تو وہ کچھ ان کی اگر آپ بیان تنہیں تو مجھے یار یہ فرق نہیں پڑتا سو یہی والا سین ہوا ہے وزیراعظم صاحب نے انہوں نے کہا جی اچھا انہوں نے مان لیا جی کہ میں آرمی چیفوں سے ملتا رہا ہوں سب کچھ کرتا رہا ہوں کہتے ہیں لیکن میں نے خدا کی قسم جو کچھ کیا ہے یہ پاکستان کی عوام کی فلاو بہبود کے لیے لیا ابھے یہ اگر فلاو بہبود لے کر آئے ہو تم یار تیس روکے کا نان اور پتہ نہیں کتنے کی روٹی اور کیا تو پھر رہنے ہی دو یار اس والے فلاو بہبود کو نائی ملتے ہیں آرمی چیفوں سے لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں تو بھئی یہ تمام تین اخبار چار اخبار جو میرے سامنے اس میں سے تین نائے آج یہ خبر چھاپی ہے نیشنل اسیمبلی ٹو بی ڈیزورڈ آگست نائن پانچ دن رہ گئے ہیں اور ان پانچ دنوں کے اندر اندر آپ کو پتہ ہے دو بہت امپورٹنٹ کام ہونے والے ہیں ایک تو ایک امران قان صاحب کو جیل بھیجا جانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا آپ کا پارلیمنٹ کے آپ کے کیر تیکر پرائیم مینسٹر جو ہیں وہ ہو جائیں گے ایک ایٹ فیرویلز فور ایل آئیز پرائیم مینسٹر شہباز توٹس گورمنٹس ایک اکنومک اچیومنٹ کاؤنٹر سکٹسیزم فور بین اسٹیبلشمنٹس من فائنل راؤنڈ آف میٹنگ with allied parties to begin today PPP leader decrease plans to hold poll under new census alright چلیں جی یہ ساری ایسی باتیں ہیں آپ کو بتا ہے کہ ایک پاکستان میں fake crisis create کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کل میں کمر زمان کائرہ صاحب کو کیا صاحب بولوں کمر زمان کائرہ کو کل میں سن رہا تھا ایک clip میرے پاس آ گیا تھا وہ یوٹیوب ٹائم لائن پہ آ جاتا ہے بائی دوی آپ سبسکرائب تو یوٹیوب پریمیم کر لیا یار چاٹھ سو پچھتر روپے گئے تھا میں نے کہا کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک مہینے کا فری ٹرائل ہے اینیوے کر کے دیکھیں آپ بھی وہ چیز کول ہے ویسے وہ نا بند سکرین پہ پروگرام سنیں سو ہوا یہی کہ وہ میں سن رہا تھا ان کو یار یار they have got no defense مان سیگر سی کاشف ابباسی جس طرح ان کو جیسے کہنا چاہیے نا کہ بھگو بھگو گے سین کر رہا تھا وہ ان کا کوئی با کریٹ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کم ہوں گے پیپلز پارٹی جو ایک سموک سکرین کر رہی ہے آج پل میرا بڑا فیوریٹ ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نئے سینسس کے مطابق الیکشن نہیں چاہیے ہمیں پرانے سینسس پہ ہی الیکشن چاہیے جبکہ پتہ وزیر آدم صاحب اپنی اس خوائش کا اظہار کر چکے ہیں کہ نئے سینسس کے مطابق ہونا چاہیے دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے ان لوگ کے کوئی وقات وقات ہیں نہیں یہ کچھ بھی باتیں کلیں اس سے کچھ فرق جو ہے پڑھنے والا ہے نہیں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ نو مائی کو فوج نے گولی نہ چلا کر اچھا کیا غیر آئینی اقدام سے روکیں گے فوجی عدالتوں کا کیس سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی ملٹری کورٹ کے ذریعے آپ لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں آئین اور عوام کا دفع کریں گے فوجی عدال یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا فوجی عدالت میں سیویلینز کا ٹرائل متوازی نظام عدالت بنیادی انسانی حقوق کو مقننہ کی ثواب دیت پر نہیں چھوڑا جا سکتا جسٹس منیب کا یہ کہنا ہے اعتزاز کی سیکرٹ ایکٹ کے خلاف از خود نوٹس لینے کی استعدا کی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں باتیں ساری اپنی جگہ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہونا شونا جو ہے وہ کچھ معاملات آگے بڑھتے نہیں یہ قومی اسیملی انٹی منی لانڈرنگ کاؤنٹر فنانسنگ آف ٹیررزم آثورٹی سمید آٹھ نائے بل جو ہیں وہ منظور کر رہیے گئے ہیں میرے خیال سے کوئی یہ کوئی پچاس ساٹھ کا نمبر ہو چکا ہے پچھلے چند دنوں میں جو یہ بل منظور کیے جا رہے ہیں پاکستان کی شاید تاریخ میں جو ہے ایک میرے خیال سے یہ ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہوا ہوگا آگے بڑھتے ہیں جی کائرہ کا بیان آیا وہ ہے اور کہتے ہی ہیں کہ مردم شماری پر ایمکی ایم کا مطالبہ مان لیں تو انتخاب ایک سال نہیں ہوں گے لو تمہاری لوگ ہیں آپ اس میں نپٹو یار باتیں اچھا جی اور کیا سین ہے مراد شاہ کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹ کیس کراچی انٹی کرپشن بیجنے کا فیصلہ ان کو رہا کر کے بیجیں ان کو کلیر کر کے بیجیں توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ آج خواہی شہر ٹرائل روزانہ ہوں لیکن ملزم کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے آج امپورٹنٹ یہ ان کی طرف سے فیصلہ آنے والا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آنا ہے پھر اس کے فیصلے کی بنیاد پہ جو آپ کا ہمائیوں دلاور صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج وہ جو ہے وہ سن رہے ہیں سو اس پر فیصلہ آئے گا دیکھتے ہیں چیف کیا ہوتا ہے امپورٹنٹ ڈے فور پی ٹی آئی پاکستان نے ٹیم بھارت بیجنے کے لیے آئی سی سی سیکیورٹی کی زمانت مانگ لی بلاول کی سربراہی میں کمیٹی کا اجلاس میں اتفاق زکاہ شرف آئی سی سی کو تحفظات سے آگاہ کریں گے مالی سال دوہزار تیئیس نو ماہ میں چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے بہت بہت مبارکو جی پاکستان خیر اس پر چلیں آگے چل کے بعد میں بات کریں گے ایک آٹھ بچ گئے ہیں اور مجھے بریک کی جانے بڑھنا ہے شہریار آفریدی نظر بندی غیر قانونی قرار رہائی کے بعد دسویں بار اور ان کو جو ہے پچھلے دو مہینے میں پھر گرفتار کر لیا گیا ہے تین مہینے میں ابھی آپ کو ملیے چلتے ہیں بریک کی جانے ملیں گے اس بریک کے بعد ڈونٹ گو انیوئر ان کی پوستنے ہیں وائنگو مائے گائز ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیر کہتا ہے The Sunrise Show with Niyadi Lazer جن دوستوں نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے and yes let us talk about sports sports میں سے پہلے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں let us start with cricket cricket میں کل رات گئی ایک match ہوا یہ ODI series ہے between یہ T20 series ہے between India and West Indies اور اس کا پہلا match جو ہے وہ کھیلا گیا برائن لارا cricket stadium میں اچھو نیڈار ان ٹو بے گو اور West Indies اور انڈیا کے درمیان اس match میں West Indies نے انڈیا کو چار رن سے کامیابی دیا very very closely fought match a match about which you would say that most of the time I would say 90% of the time in that game India was in control بھارت کے جو ہے یہ match بالکل اختیار میں تھا لگ یہی رہا تھا کہ کوئی زیادہ انڈیا کو problem جو ہے match جیتنے میں ہوگی نہیں لیکن بارال یہ West Indies نے بڑا remarkable comeback کیا at the end چلنے جی اس match کی سٹوری سن لیتے ہیں پہلے جو ہے وہ West Indies نے batting کی اور انہوں نے ٹاس جیتنے کے بعد جب مقرر 20 overs میں 149 runs بنائے اچھا میں یہ بھی پتا ہے کہ West Indies کا جو میدان ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ high scoring میدان نہیں ہوتے ہیں وہاں کی وکٹیں اب now in the past few decades they tend to be on the slower side تھوڑی سی ball low رہتی ہے اور جس طرح کی T20 وکٹس آپ کو جنرلی دنیا کے باقی خطوں میں نظر آتی ہیں انڈیا پاکستان یہاں پہ اس طرح کی پاول جنہوں نے 32 گیندوں پہ 48 runs بنائے 41 runs بنائے نیکولاس پوران نے اور 28 run بنائے برینڈن کینگ نے انڈیا کی اگر ہم بولنگ کے حوالے سے بات کریں تو عرشدیب سنگھ یہ بندہ ایسے یاد رہے گا ہمیشہ کچھ دنوں پہلے میں اس میچ کی آئی لائٹ دیکھ رہا تھا عرشدیب میں سے کیچ چھوڑا تھا یار کوئی عظیم و شان کیچ ایسے کیچ تو فکس میچز میں چھوٹتے ہیں یار اینیوی عرشدیب سنگھ نے دو وکٹیں آسل کی 31 runs دے کر دو وکٹیں آسل کی یوز وندر شاہل نے اور ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کی ہردک پانڈیا اور کلدیب یادف میں جواب میں انڈیا کا سٹارٹ اچھا نہیں تھا ایک موقع پہ ان کے 28 runs پہ دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے سوریا کمار یادف پھر اس کے بعد بیٹنگ کرنے اور ایک بار پھر سے سوریا کمار یادف جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے دے کہ سوریا کمار پہ خاص نظر ہے میری اس کو انڈیا میڈیا نے بہت چڑھا دیا تھا سکائے کو لیکن یہ اب runs نہیں کر بار ہے کل اکیس گیندوں پہ اس نے اکیس runs کیا انڈیا کے جانے سے ہائیس run جو رہے وہ تھے تلک ورما جنہوں نے 49 runs بنائے اور کوئی اس کے علاوہ ایسی خاطر خواہ کار کردگی نہیں تھی اور کافی جیسے کہنا چاہیے کہ میچ اینڈ میں ایسا ہو گیا تھا کہ ادھر گیا یا ادھر گیا لیکن ایوینچولی ایٹ وز آ دو ویسٹ انڈیز یاد رہے جی کہ آخری آخری آور میں میچ جیتنے کے لیے ان کو چاہیے تھے دس رنس اور ان کی انڈیا کی تین وکٹ باقی تھی لیکن روماریو شیپرڈ نے یہ اور کلدیب اور ارشدیب سنگ کی وکٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی سو بارا جی ویسٹ یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے بائی فور رنز میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک پانچ میچ سیریز ہے اس کا اگلا میچ چھے اگست کو پرویڈنس میں کھیلا جائے گا ایڈ گیانا اور اس کے بعد پرویڈنس میں دو میچ ہیں اور پھر اس کے بعد لورڈر ہیل فلوریڈا میں باقی دو میچ کھیلے جائیں گے تو یہ ہو گئی بات اس سیریز کی اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کرکٹ میں پاکستان کی ورلل کپ پارٹسپیشن کے حوالے سے بلاول بٹو کی جو سربراہی میں کمیٹی کو سفارشات دینی تھی وفاقی حکومت کو انہوں نے دے دی ہیں آئی سی 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 پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی کی گارنٹی جو ہے وہ مانگی گئی ہے یہ جو آپ کے چیئرمن ہے پاکستان کرکٹ گورٹ زکا شرف وہ یہ درخواستے جو ہیں آئی سی سی کے سامنے پٹ اپ کر رہے ہوں گے ظاہر ہے یہ اب کیا یار ایسی مجھے نہیں پتا کہ کس بات کی ریلیونس اپنی دکھانے کی کوشش کر رہے ہے لیکن خیر پاکستان 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 پار اپٹن ایس ویل اور تمیم کا آپ کو پتا ہے بس مجھے لگ رہا کر ہے کس چل رہا ہے اختصرام کی گانے بھی کہ پہلے نراز کرکٹ بورڈ کے جو ان کے چیئرمین نوزم حسن ان کے ایک بیان کے اوپر نراز ہو گئے تھے جس پر انہوں نے ریٹائرمنٹ کا سابق کپتان مشرفی مرتضی وہ عوامی لیگ کے ایک اہم سیاست دان ہے انہوں نے بڑا امپورٹن رول پلے کیا بھارہ تمیم وز بیک ہی ریٹائرمنٹ بیک لیکن اب کیا ہوگیا انجری کی وجہ سے آؤٹ آف دی ایشیا کپ لیکن انڈیا کی ورل کپ پہلے نیو تمیم جو ہیں آف کورس آمین ان کا ایڈیٹیوڈ یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن تمیم اس ایمپورٹن پلیئر ان کی بیٹنگ کے ایک اہم ستون ہے اور خیال یہی کر رہے ہے کہ نیوز زیلینڈ ہوم سیریز سو یا بیگ بلو دیفینیٹی فور بنگلہ دیش ان چلیں یہ بات کرتے ہیں اجاز بٹ صاحب کے حوالے سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن اجاز بٹ کا انتقال ہو گیا پچھ ایسی سال کی عمر میں اور پاکستان کرکٹ کے ایک امتہائی پاکستان کرکٹ ہر وقت ہی ایک نازک دور سے گزر رہی ہوتی اور ہر وقت ایک کہنا یہ چاہے کیاوٹک ٹائم سے گزر رہی ہوتی ہے لیکن اجاز بٹ کا جو اپنا ٹائم تھا وہ بڑا کمال اور شورہ آفاد جو ہے وہ ٹائم تھا اور یہ ان دو آزار آٹھ میں جو ہے پی سی بی کے جو پریزیرنٹ تھے آصف علی زرداری بٹ صاحب خود بھی جیالے تھے اور پاکستان کے لیے آٹھ ٹیس میچز کھیل چکے تھے کئی دھائیوں پہلے اور یہ وہی صاحب تھے جن کے دور میں شرلنکہ کی ٹیم پہ پاکستان میں حملہ ہوا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تقریبا پھر دس سال انٹرنیشنل کرکٹ میں دور ہے جس وقت پاکستان کرکٹ میں سپورٹ فکسنگ کا سکینڈل ہوا تھا محمد آمیر والا اور سلمان بات اور یہ والا سلسلہ ہاں اس سے پہلے وہی دور تھا اجاز بٹ کا ہی دور تھا جس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کہنا چاہیے کہ جو ٹیم بندیاں تھیں قرآن پہ اپنے کپتان کے خلاف حلف لیے جا رہے تھے یونس خان کو کپتانی سے ہٹانا تھا اس کو فارق کرنا تھا اس حوالے سے ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اجاز بٹ اللہ مغفرت فرمائے ان کی لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک طرح کی نشانی تھے ایک ایک امپورٹن پوزیشن جس کے لیے بغیر کسی میرٹ کے بندے کو تائنات کر دیا گیا ہو کچھ نہیں پتا آپ کو یاد ہوگا ایسی سی کے کرس براد میچ ریفری کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پھڑے ہو گئے تھے جب سری لنگکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا کرس براد نے کہا تا سی پاکستان کرکٹ کا جس پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن تھے ٹھیک ہوگیا جی آگے بڑھتے ہیں اور کیس سین ہے ابھی ایک منٹ بچا ہے ایک انٹرنیشنل خبر سنا دیتے ہیں اور یہ ہے کامن ویل گیمز مجھے اس کی گیم آف لگ رہی ہے کامن ویل گیمز کی جو ایک شہر ہے اس نے وکٹوریا ساری آسٹریلیا کو جو پروونس ہے وکٹوریا انہوں نے دوہزار چھبیس کے کامن ویل گیمز کی مزبانی کرنے سے معذرت کر لی ہے بکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کافی شدید بڑھتی جا رہی ہیں اور جو ان کے ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کہیں گیمز بکوز البرٹا کی گورنمنٹ نے یہ کہ ہم بھی اب انٹرسٹی نہیں ہیں ان کو بڈ کرنی تھی لیکن جو بڈنگ فر گیمز بکوز ان کو یہ لگتا ہے کہ جو کسٹ آف گیمز ہے باکی اس کے لابہ کوئی کبھی کبھار انڈیا نے کرا لیا ملیشیا نے کرا لیا بڈ یہ ایسی فضول سے گیمز ہیں بات نہیں کمانت گیمز کی چلو آپ لیا چلتے ہیں بریک کی جانے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد and keep listening بریک اپنے خوبی یہ قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے نگاہ جسے آش نائر آس کرے کیا بات ہے جیسے بردس تو جھوم دعوز عبد پروین نسیب بو and hope you guys enjoy that what a beautiful song بہت powerful melody and بہت خوبصورت کلام and that was کوک سیزن 14 جیسے کہتے ہیں کوک سیزن ریوائٹلائز کرنے والا یہ سیزن تھا پسوری and this and go and what not چلیں جا کے بڑھتے ہیں آپ لوگ کے نظر ڈالتے ہیں اور کیا سلسلہ ہے کہ حسان شیخ کہتے ہیں the tiny white dots that you see when you are looking at the bright blue sky are actually the white blood cells moving in front white blood cells ہوتے ہیں جو آپ کے ریٹینا کو یعنی آپ کے آنکھ آہ جو پردہ ہوتا ہے at the back of your eye اس پہ نمودار ہو رہے ہوتے ہیں یا وہاں تا گزر رہے ہوتے ہیں ریٹینا پک کر لہے چلیں آگے بڑھتے ہیں شاہین آہ جی بالکل انجنیر بابو تک میں نے شکریت پچھا دی فیصل مکیب کا میسج آیا کہتے ہیں پلیز بیش آپ مبارک لائبا فیصل آپ کو یقین جانے فیصل آپ نے تصویر اس پر لگائی بیٹی کی میں یہ کہہ رہا ہوں چودہ سال کی لگ نہیں رہی کیونکہ میں اس کے لئے کہہ رہا ہوں فیصل تو بلکل ویسے ہی ہے man you haven't really changed at all وہی تین اور وہی داری اور وہی ٹریڈ مارک smile مسکراہت very nice it's a beautiful picture by the way i really hope that you guys have framed that it says the date is 18th of June 2012 very sweet خوش رہے ہیں بھئی پاکستانی jujitsu national athlete دلاور خان سنان has achieved a remarkable feat by winning gold medal in the world martial art games in Florida US خان secured the top position in the men 77 category by defeating US athletes LA Davis in the impressive display during the final match چالو بھئی very good congratulations man اور سنان جو ہیں انہوں نے بہت کام age سے martial art سیکھنا شروع کر دیا تھا اور taekwondo and jujitsu being his areas and his areas of training اور چالو جی well done یار ہمارے اچھے ویسے اچھے he's from karachi university and he's pursuing food sciences and technology degree شاہباز سنان یہ نام بھی بڑا روب ڈال لگتا ہے سنان 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 میرے student ہوا کرتا سنان سنان کنڈی اسے پوچھا بھی تا میں نے تمہیں نام کے مطلب کیا سیر اس کے مطلب ہوتے تلوار کی نو وہ اس طرح ہی بولا کرتا تھا سیرس ہستا ہی رہتا تھا سلیمانیہ دور میں جو جتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے سلیمانیہ موسک کافی میوزیم کا ایک بڑا حصہ کافی ساری کنسٹرکشن جو سلیمان میکنیفیسنٹ کے زمانے میں شاہ سلیمان میرا سلطان والے بھائی تھے اس کے پیچھے جو برین تھا ممار سنان اور اسطنبول سنان یونیورسٹی آگے بڑھتے ہیں فہیم علی خان کہتے ہیں برو انسٹڈ آف سلیکشن کیئر تیکر سیٹ اپ پرچی سیسٹم مجھے بتائیں کامی بھائی کامی بھائی تیارولا خان صاحب کہتے ہیں کل کا پروگرام سنا اور آپ اور دوسرے دوستوں کا بہت شکریہ بھائی اس کے علاوہ فہیم کہتے ہیں برو کامی بھائی نے تو کہا ہے بس عمران خان جیل گئے اور ختم ہوگی تنویر کہتے ہیں عدیل بھائی آپ کو بتا ہے کہ جو سرکارے ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ سرکارے جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بہت بڑا ایڈورٹائزر ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آکن کی گورنمنٹ نے میڈیا کے لیے جو ایک قدم اٹھایا تھا جس کا انہیں کافی خمیازہ بات نے جنگلوں میں بھی راستے ہمیں ہمیں بھی کوئی مل کی جائے گا what a beautiful evening that was and what a beautiful beautiful song this is i hope you guys enjoyed that جونید بھائی an eternally beautiful song that was and then سال پہلے بھی اور چیز اس طرح نوٹ کرنا یا میجر کرنا جو ہے وہ شروع کیا تھا یعنی all time high جو ہیں وہ بنا گئے ہیں جب سے یہ ان کو میجر کرنا جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا یا آگے بڑھتے ہیں جی اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کسی نے خبر شیئر کیا جی جسٹن ٹروڈو کے اطلاق ہو گئی ہے یار کل اتنا اس پر ذکر کیا اتنا سیر حاصل جو ہے اب میں صرف announcement کا ویڈ کر رہا ہوں کہ کون ہے وہ آدمی پھر اس کے بعد باقی باتیں کریں اس میں چلیں جا آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہیں بھئی ڈانلڈ ٹرم کی بات کرتے نا یار اب مجھے ڈسٹریک منت کیجے گا ٹھیک ہے ڈانلڈ ٹرم کی بات کرتے ہیں اور ڈانلڈ شخص کی طرح جس پہ جس کو عدالت کو فیس کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ الزامات دہرائے گئے جس پہ اب ان کو چارج کیا گیا ہے یعنی ایک میجر الزام ہے دوہزار بیس کے الیکشن کے حوالے سے اس کے اندر چار ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں چار میجر الزام پہ لگائے گئے ہیں ڈالل ٹرم پہ لگائے گئے اندھوں نے کہا جی میں نہیں گئے لگائے گئے جو مجھ پہ الزامات لگائے گئے ہیں اب چلے گا آگے اگر وہ گلٹی پلیٹ کر دیتے تو پھر آپ کو پتہ کیس پڑا مختصر ہو جاتا ہے اور کیس مختصر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زیادہ کچھ کرنے کو اس میں رہ نہیں جاتا بلکہ لینینسی سکھائی جاتی ہے سزا دینے کے حوالے سے اب یہ پورا ٹرائل ہوگا پورا سلسلہ ہوگا اور اس میں مزید بات ہے اور میڈیا سے بات کی اور میڈیا سے بات کر کے یہ ٹرائل یہ یہ اپنے ایک سیاسی مخالف کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے ہے اس کو سزا دلانے کے لیے ہے اور اس کو اراستے سے ہٹانے کے لیے یہ ٹرائل کیے جا رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے سلسلہ اس کا آگے بڑھتا ہے یا ڈاللڈ ٹرم کے مسائل ایزر ابھی ختم نہیں ہو دیکھیں یہ تین کیس تو چلنے ہیں کہتے یہ ہیں کہ now there is a fourth there's a four indictment which is waiting for ڈالل ٹرم now ایک چوتھا کیس جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہے and this time it is coming from the state of جورجیا now یہ جورجیا state جو ہے یہ آم یہ وہ ایٹلانٹا شہر ہے جورجیا یہ وہ state تھی جو امریکن election میں بہت importance رکھتی ہے it is generally a Republican state لیکن پچھلے election میں ایک بہت ہی کڑے اور ایک بہت ہی سخت مقابلے کے بعد یہ جو بائیڈن نے شکست دی تھی ڈانالل ٹرم کو اور کہتے یہ ہے کہ ڈانالل ٹرم نے اس اسی چیز کے حوالے سے ہو سکتا ہے نہیں بلکہ آؤ او کیا فاؤن دی نیوز on تیو جسٹی دی دی بارمن indicted بلل 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 خبر کھائیں خبر کھائیں آہ 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 فالٹن کاؤنٹی دی آرنی فانی وولیس آہ 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 کیا کہتے ہیں جی مسٹر ٹرم has denied any wrong doing بتا تو دو نا دی فیڈر indicted devote significant time to action prosecutor says مسٹر ٹرم took in جورجیا to challenge his loss آہ اوکی بہت خیر anyway یار جو کو جو پوائنٹ is that آہ آہ ڈانل ٹرم میں شاید کل بھی یہ بات کر لی تھی جو ان پہ الزامات لگانے جو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کی مقبولیت میں کمی نہیں بلکہ مقبولیت میں ان کے اضافہ ہی ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو ریپبلیکن ڈیٹریکٹرز بھی ہو گئے تھے یا ڈانل ٹرم سے جو لوگ خار کھانے لگے تھے اور تھوڑا ان سے الگ دور دور ہونے لگے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اب ذرا ان کی طرف آپ ذکھاؤ کرنا شروع کر دیا بکوز وہ جو ایک وکٹم منٹالیٹی ہوتی ہے اور میں اگر ڈانل ٹرم کو جیل بھیجا گیا اور بظائر ایسا لگ رہا ہے جیل اس کا جو بیک لیش ہو سکتا ہے بائی ایکسٹریم رائٹ ویگ امریکنز یہ پراؤڈ بوائیز قسم کے جو لوگ ہیں یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ بلاڈی بہل کیونے یہ گائیز کریز ملیون ملیون فائر آرمز ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں آسول رائیفل آٹوماتک گولیاں بندوق شاید ایک ملک کی حیثیت سے رکھنا جو آینے سالوں میں اور دہائیوں میں وہ بھی شاید ناممکن ہو جائے واؤ جو امیزنگ لیے چلتے ہیں آپ کو بریک کی جانے ملیں گے اس بریک کے بعد دونٹ گو انیو ورن کی پلستے ہیں وائیکم بھائی گائز ایک باب بیٹ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me ادیل good morning جن دوست نے program ابھی tune in کیا ہے and چلیں جی ہم نے بات کر لی ڈانل ٹرمپ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھائی میں نے کبھر صبح میں نے ذکر کر دیا میرا پلان تالک سے بات کرنے کا لیکن آپ کے بھائی نے یوٹیوب پریمیم سروس کو سبسکرائب کر لیا اور می اینیشل تھوٹ کیونکہ انہوں نے ایک مہینے کا ٹرائل پیریٹ دیا ہوا ہے اس کی چار تو پچھتر روپے مہینے کی بات کی جاری ہے ایک فیملی پیکج بھی ہے نو سو روپے جس میں آپ کے فیملی کے جو ہے وہ تیرہ سال سے بڑے جو میمبران ہیں پانچ میمبران اس کا حصہ بن سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سٹوڈنٹ پیکج بھی ہے جس طرح ہمارے بسوں کے خرائے میں سٹوڈنٹ والا سین ہوتا ہے تو گوگل نے بھی کہا سٹوڈنٹ پیکج ہے وہ سٹوڈنٹ پیکج ہے وہ پڑھ جائے گا اس میں کچھ سٹن فیچ سٹن بینیفٹ جو کہ سب سے بڑا جو کہتے ہیں کہ ایک بینیفٹ تھا وہ ایٹ وز باؤ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے چلیں جی یہ بھی دیکھ جب میں اپنی ایکسائز وغیرہ رنی ہے کسی اور چیز مصروف ہوتا ہوں تو مجھے اس کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے بیک راؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہوں تو وہ بھی چل رہا ہوگا دیکھتے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور تیسرا جو یوٹیوب میوزک ہے ہونسٹی سبسکریپشن بھی بھی میں لیوٹیوب اور وہاں پہ جاؤں گا میں نہیں جو یوٹیوب ہونسٹی موسیق کہتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ آویلیب ہو بٹ ای تنگ ایتنا نیش قسم کا گانا ایسا ہو تو خیر مجھے سننا بھی نہیں کشوردہ نے 1962 کی ایک بنگالی فلم میں جو ہے وہ گانا ریکارڈ کر آیا تو نہیں مجھے نہیں سننا ہوا لگانا مجھے تو آنے والا پل جانے والا ہے سننا ہے تو وہ تو مجھے جو سامنے مل جائے سبسکرپشن سو کنسولیڈیٹ کر لوں on my youtube something like that so yeah let's see let's start it let's see how it goes آپ لوگ دیکھیں ایک month کا free trial ہے اور کر کے دیکھئے اور دیکھتے ہیں بھلا ہوتا ہے یا نہیں اور کیا سین ہے اور یہ سین آگیا ہے کہ ہا بھئی یہ ایک news آئی ہے from یہ خبر آئی ہے جو کہ اس وقت ایک بڑی خبر ہے انٹرنیشنل اور this is رگارڈنگ دی آٹو موبیل انڈسٹری اور انہوں نے جو ہے وہ اکیانوے ہزار گاڑیاں جو ہے وہ امریکہ میں فائر رس کی وجہ سے انہوں نے ریکال بانوے ہزار گاڑیاں انہوں نے ریکال کرنے کا جو ہے وہ اعلان کی ہے ہونڈے جب آپ بات کرتے ہیں ہونڈے ہونڈے جو بھی آپ کہنا چاہیں اور اس کی ایک سسٹر کنسرن یا اس کی چھوٹی بچی کیا بھی ہے ہونڈے اور بانوے ہزار گاڑیاں جو ہے وہ ریکال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی گاڑی میں آگ لگنے کا خچہ ہے اور یہ اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ there is an پمپ جس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے 2023 کی ilantra kona sonata tucson and پہلی سیاد یہ گانی کا مجھے نہیں بتا ہونسٹی لیکن اگر ہم اس کی بات کریں کیا تو کیا سول کیا سپورٹاج and سیل ٹوس یار ویسے میں بتا ہوں یہ کیا سول یار کیا یاد آگیا اپنا US کیا سول میں کیا سول is an extremely beast of a جسے کہتے نا beast of a hatchback car such a powerful car اور بہت مزہ آئے تا کیا سول بڑی fit گاڑی تھی آج کل میرا کیونکہ my US trip was from 5th of July till 5th of August تو میری گوگل memories میں بار بار اس کی تصویریں آئے جاری ہیں تو اتفاق سے ایک تصویر آ رہی تھی جو کہ میں سکیا سول کی لی تھی اس سے اترتے ہوئے as a tribute to that car because such a powerful car that was and پاکستان پاکستان آگے برائی آنے والی ہے اس ٹورنمنٹ میں کافی برائی آنے والی ہے انڈیا کے ساتھ 9 August کا جو میچ ہونے والا ہے اس کی بھی ساری excitement جو نا ختم ہو گئی ہے لیکن نہیں مجھے نہیں لگا کہ کوئی سین ہونے والا ہے اور جب تک ہم اپنے سیٹ پیسز پہ کام نہیں کریں گے یعنی پینلٹی سٹروک مس کر رہے ہیں پینلٹی کارنر تو ہم چھوڑ دیں ہم پہ خاص کوئی اس پہ فرق پڑھنے والا ہے نہیں امران خان صاحب بھی بی بی سی کے فرنٹ پیش پر نظر آ رہے ہیں پاکستان آرمی اوکی یار یہ انہوں نے خبر سوری گائز غلط ٹائم بچھیک آگئی لیکن ہاں چلیں جاتے آتے سٹاک مارکٹ کا ذکر کرتے چلیں میں کل سٹاک مارکٹ میں بڑا یادگار دن تھا بڑے عرصے بعد میں کل یو ٹیوب لائف شو کر رہا تھا خیر اس میں میں نے کہا تفصیل سے بات کر لیتی سٹاک مارکٹ کے حوالے سے بکا کل 49000 سٹاک مارکٹ نے جو ہے وہ ایک سائکولوجیکل بیریر جو ہے وہ کروس کیا ہے تقریبا چھ سال بعد آخری بار جب پاکستان کا ایک ڈائمن ٹائم چل رہا تھا 2017 میں جب میاں صاحب پاکستان کے وزیر آزم ہوا بڑے میاں صاحب ہوا کرتے تھے بکا آپ کو پتا ہے کہ جو نون لیگی سپورٹرز ہیں جن کو پیار سے کچھ کہتے ہیں وہ شاید آقا نباسی کا ٹائم تھا ایک سال کا اس کو نون لیگ کا ٹائم نہیں مانتے اس میں اس میں صرف بھنڈے ہوئے اور ساری چیزیں اچھی دوہزار سترہ تک ہوئی ہیں سو بار آج چلیں جی اس نے 49000 کی جو نفسیاتی کل ابور ہوئی لیکن کل وہ مینٹین نہیں کر پائی اور مارکٹ کل دھرام سے آکے بری طرح گری ہے اور تقریبا کچھ ساڑھے آٹھ سو پائنٹ کا کل مارکٹ نے سوئنگ دیکھا ہے دیکھیں میں آپ کو تیس جون کو تقریبا کچھ 40000 کچھ پائنٹ پر تھی اور آج مارکٹ یعنی کل مارکٹ جو ہے تقریبا 48000 کچھ اتنے پائنٹ پہ سو 8600 پائنٹ کا مارکٹ نے 21% کا مارکٹ جو ہے جمپ مانت این 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 21% کا اس این یہ نہیں سو 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 جو بات سمجھ رہا ہوں جب بھی اس طرح کی مارکٹ میں اٹھان دیکھنے میں آتی ہے مارکٹ اپنے آپ کو کریک کرے گی آکھ اتنی زبردست بائنگ اور اتنی سٹرونگ بائنگ ہوئی ہے اور لوگ مل گیا ہے پرابلم بس یہ ہوتی کہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فلحال کی جو ابھی بریک لگی ہے تو اس لئے میں بار بار یہ بولے جا رہا تھا کہ اگر شاید پوزیشن لینے کا آپ کا موڈ ہو رہا ہے تو تھوڑا دن ویٹ کر سوڑے 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 اعتیاد کرے میں پچھلے ایک مہینے سے کہ اعتیاد کریں اعتیاد کریں جنہوں نے پیسہ بنا لیا جہاں جو شیئرز میں جیسے کل یوٹیوب میں بہت دنوں بعد میں نے دو شیئرز اپنے کو بیچے ہیں جس میں میں پروفیت میں جو ہے تھوڑا بہت آگیا سوڑے بک میں لٹل لٹل پروفیت اللہ شکر کر کے میں پروفیت بک کیا اور میں پروفیت ریبورت شیئرز سوڑے کیش لائی رہے سوڑے 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 گرتی ہے سو لیٹس کیا ہوتا ہے سوڑے 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 بہت خیال رکی کا ویڈر 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 مردی مورنگ موس پروبیل مکلاو مارس سوڑے ملاقات بہت خیال رکی کا ٹل دن گوڑ بہت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی